اسلام علیکم اللہ دا کرم ہے ٹھیک ٹاک فتح پور میں میں آیا ہوں یہ سروے کرنے کے لیے کہ فتح پور کی عوام اس سیلیکشن میں جمہوری نظام کو سپورٹ کرنا پسند کرے گی ہیں اسلامی اسلامی اچھا اچھی بات ہے اچھا اسلامی نظام لاکھوں سکتا پاکستان یہ وہی لاسکتا ہے جو اچھے کام کرے گا جو خود اسلام پہ بھی چلتا اور ہر چیز کو اچھی طرح انصاف کر سکے اچھی طرح طول وزن کر سکے جیسے اگلا انسان ہے ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھ کے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھے تو انشاءاللہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے ایسا ہے کوئی بات ایسا ہے تو صحیح لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں آنے دے رہے مثلا جیسے اسلامی جماعت والے ہوگے یہ ہری پگڑی والے دعوت اسلامی والے جی دعوت اسلامی وہ سیاسی نہیں ہے نا وہ نہیں آسکتے وہ نہیں آسکتے تو پھر عمران خان کو آنا چاہیے ہاں جی کیونکہ اس نے کافی تقریباً اپنے حکومت میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اس نے لیکن بات تو یہ ہے پھر جو آگے کے جلو لیکن وہ اسلامی نظام نتہ نہ لائے سکتا وہ جمہوریت ہی لائے لائے دیکھو عوام کو دونوں چیزوں کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اگر سلامی جماعت والے بھی آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر عمران خان آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ گریب کا سوچتے ہیں وہ تو دین بھی سوچتا ہے کیا خیال ہے دین تو سوچتا ہے لیکن انسان کو خود بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا جا کلفائی راشدین نے گریبوں کا سوچا تھا کیونکہ وہ دین تھا تب خلافت تھی تو یہ جمہوریت تو بس اوپر والے اپنا سوچتے ہیں نا پیٹ برا اور چلے گے دوبارہ آئے پیٹ برا اور چلے گے جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا تو عمران خان بھی دین کی بات بتاتا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ گریبوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا تھا مہنگائی کو بھی کنٹرول کرتا تھا تو آگے آنے والا جو وقت تھا اس کو صحیح کر رہا تھا لیکن وہ آنے والے وقت سے پہلے ہی چلا گیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے بسے بات ہی ہے کہ عمران خان نے ایک تو جوان لڑکیاں بے پردگی اور ناچ ڈانس گانا یہ سارا کچھ کر کے تو اسلامی ریاست تو نہیں تھی بند سکتی عمل آپ نے کہا کہ اس کے ہونے چاہیے اسلام کی انتابق عمران خان کے نہیں تھے شروع میں اس کے علاوہ اس نے علماء اکرام پہ بھی ظلم کیا پھر اس کے علاوہ آسیا جس نے زورپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کو بھی چھوڑ دیا اور فرانس کے متعلق بھی اس نے واض نہیں نکال لی ہمارے نبی کے خلاف بات کیے وہ ہمارا دوست نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے جو اس کا حمایتی ہے اس کو بھی نہ نا پھر اپنا دوست ہم نے بیان اس کے دیکھیں یا سنیں ہم ان بیانوں کی بات کر رہے ہیں جو حق پہ ہیں میں بھی آپ کا پاکستانی بھائی ہونے کے ناتے کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اگر وہ اگر آپ دیکھیں جیسے کہ فرانس کی حمایت کرنا ایک گستاخ عورت کی حمایت کرنا تو وہ تو پھر غلط غلط بات ہے یہ تو پھر غلط بات ہے اب یہ جو ان کے اپنے انڈرگراؤنڈ کام ہیں یا جو ان کے جو بھی سسٹم ہیں ہم تو عمام ہیں ہمیں تو باہر کی خبریں اپنی عمام تکر ساری پوچھ پاتی بھی نہیں ہیں ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے ادھر آٹا مہنگا ہو گیا ڈال مہنگی ہو گیا پھل فروٹ مہنگا ہو گیا غریب کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا غریب کو اس طرف لگا دیا ہماری توجہ اس کام پر ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے ہمیں تو وقتی طور یہ ہی پڑا ہویا دن چڑھا ہے دھیاڑی لگانی شام کو بچوں کے لیے کھانا لے کے جانا ہے دوسری بات کی تو ہمیں تفیق ان لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے کیا ہمیں اس کام سے ہٹ کے کچھ اور بھی بات کر سکے تحریک علب بیق والے تحریک علب بیق والے یہ دفعہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اسلامی نظام لائیں بہت مشکل ہے لانی سکتے یا ان کو آنے نہیں دیا جائے جی ان کو آنے نہیں دیا جائے ظاہر زی بات ہے جو پاورفل ہوتے ہیں وہ پھر آگے تو نہیں آنے دیتے میں اگر آپ سے پاورفل ہوتے ہیں تو میں فتح پر آپ کو کیسے آنے دوں گا مجھے پتہ ہے کہ یہ بھائی وہاں پہ جا کے ہمارے خلاف یہ پروپو گھنڈا کرے گا تو ہم کیسے فتح پر آنے دیں گے آپ کو یہ بات ہی سیاسی لوگ آپ کوشش کریں دیکھو بھائی جانے ہم تو اس کے ساتھ دیں گے جو ہم غریبوں کا سوچے گا اگر وہ ہمارا سوچے تو پھر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو اگر یہ سوچیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ سوچیں گے انشاءاللہ ہمارے غریبوں کے مطلق سوچیں گے تو پھر میں نہیں ہر شہری غریبوں نہیں غریبوں کا سوچنا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہمارا سوچیں گے غریب عوام کا ہمارے پورے ملک میں جو ہے غریب لوگ رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ کو بندہ اچھا ورطاب کروے گا تو وہ سارے اس کے ساتھ ہی ہوں گے تو اگر ٹائم پہ اپنا کام نکلوا گے کے بعد میں پوچھتاش بھی نہ کریں تو پھر تو غریب کا دل ہی ٹوٹے گا یا بددعا ہی نکلے گی تو انشاءاللہ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے پاکستان میں وہ صدر چاہیے ہمیں جو ہمارے اسلام کا بھی محافظ ہو اور ہم غریبوں کا بھی محافظ ہو ہمارے حقوق بھی جیازمناسہ پورے کرے یہ نہیں ہے کہ بھائی بٹی طور پر اپنا کام نکلوایا تو بعد میں بولا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے جاؤ وہ ادھر میں فون کر دوں گا کام ہو جائے گا کیا کام ہوگا بھائی ایسے کام نہیں ہوتے یہ کام جی مہربانی اللہ خیر